بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اپارم یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو شامدی دوستو ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک ایسے پتہ چلے کہ ہم اگر مارکیٹ سے کوئی مرگی لیں تو وہ مرگی انڈے والی ہے انڈے دینے والی ہے یا انڈے دے گی کہ نہیں دے گی تو اس کے سوال سے مجھے ایک میری ایک پرانی یاد تازہ ہو گئی جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے یہاں پہ ایران جو ہے وہ بہت قریب ہے نوے کلومیٹر کے پاس لے پہ ایران ہے تو یہ جو لیئر مرگیاں ہوتی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی وائٹ کلر کی تو ایران میں تو یہ مرگیاں بہت پالی جاتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ انڈے بھی ایران سے بہت زیادہ جو ہے نہ آتے تو ایک پیری والا ہمارے پاس آیا تھا یہاں پہ گوادر میں میں اس زمانے میں تقریباً ساتھوی آٹوی جماعت میں پڑھ رہا تھا تو اس کے پاس یہ سپیت والی مرگیاں تھی تو میں نے کہا ایک مرگی کتنے کی تو اس نے کہا ایک مرگی اسی روپے کی تو میں نے اس سے دو مرگیاں خرید لی اب مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا تو اس نے کہا یہ انڈے دیتی ہیں یہ انڈے بند نہیں کرتی جب میں ان کو گھر لے کے آئے تو مرگی انڈے نہ دے اب میں کوراک کلا ہوں پلا ہوں کدمت کروں محنت کروں سب کچھ کروں مرگی انڈے نہ دے ٹھیک ہے نا پھر میرے مامو جانتے وہ کراچی سے ہے تو اس نے کہا یہ لیئر مرگی ہے اب یہ ریٹائر ہو چکی ہے اب اس کے انڈے دینے کا کوئی چانس نہیں ہے میں نے کہا اس کی کیا نشانی ہے کہتا ہے دیکھیں سب سے بڑی جو نشانی ہے جو کلگی ہوتی ہے جو اوپر کو کڑی ہوتی ہے اگر کلگی جو الٹی ہو گئی اور ایسے نیچے کو جھک گئی ایک نسل ایسی ہوتی ہے مرگیوں کی کہ اس کی کلگی نیچے ہے مجھے نام یاد نہیں آرہا لیکن عموماً لیئر ہو گئی گولڈن مصری ہو گئی یا جتنی بھی ہمارے یہاں پر جو مرگیاں ہیں اگر ان کی کلگی ٹھیڑی ہو گئی تو آپ سمجھ دیں کہ وہ مرگی اب انڈے دینے کے قابل نہیں رہی ہے اچھا اس کے علاوہ انڈے دینے والی مرگیوں کے اور نہ دینے والی مرگیوں کی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ دوستوں کے ساتھ ابھی میں شیئر کروں گا تو اس سے یہ ہوا کہ جو ہمارے بڑے شوکین ان کو تو پتا ہے لیکن جو نئے شوکین ہیں جو مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی مرگی اٹھا کے لے کے آتے ہیں آپ اس کو گھر میں رکھتے ہیں مرگی نے انڈا نہیں دینا ہوتا کیونکہ اس کے جو ہے نا اس میں چربی ہوتی ہے یا کوئی انفکشن ہوتا ہے یا مرگی بوڑی ہو چکی ہے بہت سارے مسائل ہیں تو کوشش کروں گا کہ آج آپ دوستوں کوئی رہنمائی کر سکوں جتنا میرے علم میں ہے تاکہ جب اگر آپ مارکیٹ سے یا کئی اور سے کوئی مرگی قرید کے لے کے آئیں تو آپ کی جو مرگی ہے وہ صحیح سلامت ہو اور انڈے دینے کے قابل ہو یہ نہیں کہ وہ انڈا نہ دے اور آپ کی محنت ضائع ہو دوستوں انڈے دینے والی مرگیوں کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے کلگی جو دیسی ہیں گولڈن میسری ہیں جو بھی مرگیاں اگر ان کی کلگی کڑی ہو یا پرز کریں اسیل مرگیاں ہیں اور ان کی جو کلگی ہے وہ سرک ہو ان کی جو آنکھیں ہیں وہ چمکدار ہو ان کے پروں پہ شائن ہو ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ چمکدار اور ٹانگوں کے جو پیچھا ہے پچھلا جو عصہ ہے جس طرح سے یہ بھی مرگا آپ دیکھ رہے ہیں تو اب ان کو پکڑ کے میں آپ دوستوں کو نہیں دکھا سکتا آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کی کچھ ایسی پالسیز ہیں لیکن اب یہ جو ٹانگیں آپ دیکھ رہے ہیں تو مرگے کی جو ٹانگیں ان کا جو پچھلا عصہ ہے وہ بالکل سرک ہوتی ہیں سرک آپ کو نظر آتی ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی تو یہ ہے کہ یہ مرگے کے اندر جو اس کی جوانی ہے جو کروس کرنے کی طاقت ہے اس کی نشانی ہے اور جو مرگیاں ہیں اگر ان کے آپ ٹانگوں کے پیچھے بھی دیکھیں تو آپ کو ہلکی ہلکی سی سرکی نظر آئے گی جس مرگی کے ٹانگوں کے نیچے پیچھے سرکی نہیں ہے بلکہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ چمکدار نہیں ہیں کالی سی ہیں ایک تو ہے کہ مرگیوں کی خود قدرتی بھی ٹانگیں کالی ہوتی ہیں لیکن ان کالی ٹانگوں میں بھی چمک ہوتی ہے اور پچھلے سائر پہ اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو جس طرح سے میں نے کہا کہ مرگے کے پچھلے ٹانگوں کے پچھلے سائر پہ آپ کو سرکی نظر آئے گی کون کی نظر آئے گی تو اس مرگی کی بھی ہلکی ہلکی سے آپ کو نظر آئے گی اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی مرگی کے پرو پہ چمک نہیں ہوگی آنکھیں چمکدار نہیں ہوں گی مرگی کا چہرہ سرک نہیں ہوگا اس کی کلگی جو ہے اگر دیسی گولڈن مچری ہے تو وہ مطلب ٹیڑی ہوگی تو یہ عام نشانیاں ہیں کہ یہ جو مرگی ہے اب وہ انڈا نہیں دے گی یعنی اب یہ ریٹائر ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ مرگی اگر جو ہے اس کے علاوہ مرگی اگر بوڑی ہو جائے تو بھی مرگی انڈا دینے میں جو ہے نا وہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ بہت سے ایسی مرگیاں کاس کر اصیل مرگیاں ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پیٹ پہ چربی آ جاتی ہے اگر آپ مرگی کریدنے جائیں کاس کر اصیل تو آپ جو پیٹ ہوگا مرگی کا جہاں سے انڈا دیتی ہے یا بیٹے کرتی ہے تو اس عصے پہ آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے تو وہ عصہ اگر نرم ہے نرم اور ملائم ہے اور زیادہ لٹکا ہوا نہیں ہے ایک حد تک مرگی کے ٹانگوں کے درمیان ایک حد تک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ دوستوں کو پکڑ کے تو نہیں دکھا سکتا لیکن یہ جو مرگی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ تو یہ انڈے والی مرگی ہے اس حساب سے اگر زیادہ یہ جو عصہ ہے جو مرگی کے ساتھ مرگی آپ کو نظر آ رہی ہے اگر زیادہ لٹکا ہوا ہو اور آپ ہاتھ لگائیں گے اگر سخت ہو اور اس میں گلٹیاں ہو تو یہ مرگی بھی انڈہ نہیں دے گی اس کو نرم ملائم اور ایک حد تک یہ پیٹ جو اس کا وہ ٹانگوں کے درمیان ہونی چاہیے زیادہ اگر یہ لٹکا ہو بڑا ہو تو بھی مرگی انڈے نہیں دے گی کیونکہ اس کے پیٹ میں چربی آ چکی ہوگی یا کوئی انفیکشن ہو چکا ہوگا یا کوئی اور مسئلے ہو چکے ہوگے تو جب بھی آپ مرگی کریدنے جائیں کوشش کریں آنکھیں دیکھیں چہرہ دیکھیں ٹانگیں دیکھیں پر دیکھیں کریز کا ایک وقت آتا ہے گرمیاں سردیوں میں جاری ہوتی ہیں تو اس وقت کریز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ یار ایک مرگی جو ہے اس کے پروں پر شاہی نہیں ہے پر گراری ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ مرگی کریز میں ہے لیکن اس کے علاوہ پر اس کے پروں کی چمک دیکھیں آنکھوں کی چمک دیکھیں ٹیک ہے اس کے ٹانگوں کی چمک دیکھیں ٹانگوں کے پچھلے جس طرح سے میں نے کہا کون کی جو رگیں آپ کو نظر آتی ہیں سرکی نظر آتی ہے اس کو آپ نوٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا مرگی کے جو پیٹ ہے ٹانگوں کے نیچے ہاتھ لگا کے چیک کریں اگر وہ نرم ہے ملائم ہے پھر تو ٹیک ہے اگر وہ سخت ہے ٹیک ہے یا موٹا سا آپ کو محسوس ہو کہ یہ بہت موٹا ہے اور یہ مرگی کی جو ٹانگیں ہیں ان کے نیچے سے یہ کافی نیچے لٹک رہی ہے ٹیک ہے نا تو وہ مرگی بھی انڈا نہیں دے گی کیونکہ وہ پھر اس کے جو انڈے دانی ہے یا جو بھی اس کا سسٹم ہے اس میں انفکشن ہوگا ہو چکا ہوگا یا گلتیاں ہو چکی ہوگی یا کیا کہتے ہیں انفکشن ہو چکا ہوگا یا چرب بھی آ چکی ہوگی تو وہ مرگی بھی انڈا نہیں دے گی تو کوشش کریں مرگی جب بھی لیں صحت مند لیں جوان لیں اور یہ بھی نوٹ کریں کہ مرگی تنرست ہو ٹیک ہے نا جب بھی آپ مرگی مطلب قریدنے جائیں تو آپ مرگی کو چوڑیں ہو سکے اگر نہیں بھی چوڑیں گے تو ہاتھوں میں بھی لیں گے تو مرگی جو ہے وہ اکٹیب ہوگی اور پڑ پڑا رہی ہوگی تب بھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو مرگی ہے صحت مند ہے اب بوڑی مرگیاں جب آپ قریدیں گے یا بیمار مرگیاں ہوں گی تو پھر وہ ان کا جو ہے نا آپ کو پائدہ بھی نہیں ہوگا اور آپ ٹینشن میں ہوگے تو کوشش کریں جوان صحت مند بہترین مرگی قریدیں جس کے آنکھوں میں چمک ہو پاروں پر شائن ہو ٹانگوں میں سرکی ہو جول جو ہے اس کی پیٹ جو ہے جسے ہمارے یہاں پر جول بھی کہتے ہیں جول زیادہ لٹکی نہ ہو نرم اور ملائم ہو ٹھیک ہے نا تو وہ مرگیاں انشاءاللہ سے انڈے دیں گی تو چلیں دوستوں آج کے لئے اتنا ہی ملتے کی سے اچھے سے ویڈیو میں تب تک کیلئے دعا میں یاد رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا فیلال کے لئے اللہ نگے بان